بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز اینڈ ٹیکس شرات لینے وہ پریزنٹس آل اوٹ جیتے گا پاکستان ایج بیل پی ایس ایل سیزن ایٹ کی ٹرانسمیشن میں ایک بردبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں یہ ٹرانسمیشن میٹرو ون نیوز نے میٹرو پولیٹن سٹی کے لوگوں کے لیے یہ لاؤنج سجا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں ہمارے لاؤنج کا حصہ بن سکتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بڑی ڈیٹیل بات کی اور وہ بات ہم پچھلے دو سال سے کر رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے لیکن اس پی ایس ایل میں کچھ ایسا ٹیلنٹ آپ کے سامنے ضرور آ رہا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو دو سال سے بات ہو رہی ہے کہ ہمارا اوپننگ پیر کیا ہونا چاہیے دونوں سیمیلر ٹائپ کے بیٹسمن ہمارے ٹاپ آرڈر پہ دکھائی دے رہے ہیں دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا سٹرائک ریٹ بہتر ہو جائے لیکن اب تک وہ میچ نہیں کر پا رہے ہیں جو موڈرن ڈے کرکٹ ہے اگر میں دیکھتا ہوں ساری دنیا کے اوپنرز کو میں کئل رہول کا سٹرائک ریٹ ابھی دیکھ رہا تھا 170 میں رویت شرما کا سٹرائک ریٹ دیکھ رہا تھا 167 میں ایلن کا سٹرائک ریٹ دیکھ رہا تھا وہ تو 180 سے کھیل رہے ہیں نیزلینڈ کے اوپننگ بیٹسمن آپ آسٹریلیا میں چلے جائیں ڈیویڈ بارڈنر کا سٹرائک ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں ان کے دیگر بیٹسمنوں کا اٹھا کے دیکھ لیں اور پھر جب ہم اپنی جانب آتے ہیں تو ہم اپنا سٹرائک ریٹ دیکھتے ہیں ہم بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وگٹ نہیں دینی ہے رن چاہے کتنے بھی ہو جائے لیکن وگٹ نہیں دینی ہے لیکن شاید دنیا اب اس فیس سے گزر چکی ہے آج ان کو اندازہ ہو گیا یہ رنس کی کرکٹ ہے انگلینڈ نے رنس بنا بنا کے آپ کو آپ کے ملک میں جس بری طریقے سے ہرائے تھا وہ رنس کے پریشر سے ہرائے تھا ہم رنس کا پریشر ڈالنے نہیں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے بالرز بہت زبردست ہیں ہم 160 کریں گے وہ پکڑ لیں گے کتنی دفعہ پکڑ لیں گے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل یاد ہوگا میں 180 کر کے آسٹریلیا سے ہار گئے جب میتھیو ویڈ نے تین چھکے لگا دیئے تھے شاہنشاہ فریدی کو ہمیں بھی اسی انداز سے سوچنا ہوں اور میرے خیال میں ان ٹیموں میں اگر کوئی موڈرن ڈے کے حساب سے کرکٹ کھیل رہی ہے ٹیم تو وہ لاہور کلندرز ہیں آپ لاہور کلندرز کا اگریشن چاہے بولنگ ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں یا بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں وہ کئی نہ کئی میچ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کسی حد تک انٹرنیشنل کرکٹ کو نہیں دکھائی دے رہا تو باقی ٹیموں کا دکھائی نہیں دے رہا یا تو کسی کے اپنے مفادات دکھائی دیتے ہیں کہ میرے رنز کتنے ہو رہے ہیں میرے پر پریشر زیادہ دکھائی دے رہا ہے میں تینوں فارمٹ کا کپتان ہوں وہ پریشر نظر بھی آ رہا ہے لیکن اس پریشر سے نکلنا ہوگا آپ کو دنیا مانتی ہے کہ آپ ورلڈ کلاس بیٹسمن ہیں بابر آزم یا رزوان اگر آپ بھی نہیں نکلیں گے تو کوئی نیا بیٹسمن کو ہم چانس دیں گے وہ کیسے نکلے گا وہ بھی پھر اپنی باری لے رہا ہوگا آپ جو ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیں گے وہی ہو رہا ہوگا اس وقت ٹیم کے لیے کھلنا امپورٹنٹ دکھائی دیتا ہے کیونکہ بابر آزم کل مقابلہ کر رہے ہیں جی کراچی کنگ سے انوار بھائی بابر آزم کا اب تک کا میں سٹرائک ریٹ دیکھ رہا ہوں تو ایک سو تیس دکھائی دے رہا ہے جو سٹرائک ریٹ ان کا اب تک انٹریشل کرکٹ میں وہی دکھائی دے رہا ہے اب جواز بھی آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری اتنی وقتے گر گئی تھی اس کے بعد میں کیا کرتا مجھے سمل کے کھیلنا پڑا تھا لیکن یہ انگلینڈ والے نہیں سوچتے کہ وقت گر گئی ہے وہ جنہوں نے اپنا گیم کھیلنا ہے آکے کھیلنا ہے انہیں پتہ ہے ٹیم کا ٹوٹل کہا تک پہنچانا ہے یا تو وہ ایک سو تیس پہ آؤٹ ہو جائیں گے یا پھر دو سو تیس کر جائیں گے اور موسٹلی جب بھادروں کی طرح کھیلتے ہیں آپ دو سو تیس کر جاتے ہیں اندر سے سر بھادر ہونا پڑتا ہے دیکھیں یہی ایک فرق ہے جو آپ نے بھی مثال دی نا انگلینڈ والوں کی یا نیوزیلینڈ والوں کی یا آسٹیلی والے کی ان کی جو ٹیم منیجمنٹ ان کو رول دی ہے نا وہ اسی طرح کھیلتے ہیں فیرلیس کرکٹ کھیلتے ہیں ہماریاں بیگ پرابلم میز دیس کہ یہاں پہ اگر لڑکا وہ ایکزیکیوٹ کرتے پہ فیل ہو جائنا تو اس کی ایننگ کاؤنٹ کر لیتے ہیں یہ ایک بڑا ڈیفرنس ہے یہاں پہ ٹیم منیجمنٹ کو اپنے لڑکوں کو کونفیٹنس دینا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ اس سٹرائک لیٹ سے کھیلیں آؤٹ اگر ہوتے ہیں تو کوئی فرق نہیں بڑتا جہاں ابھی پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ فرس بیٹنگ کی جو اپروچ ہوتی ہے دوز جیتنے کے بعد وہ کچھ اور ہوتی ہے سیکنڈ جو بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ ٹارگیٹ ہوتا ہے اس ٹارگیٹ کے حساب سے پھر سیکنڈ بیٹنگ بلک ہونا اسی طرح سے کھلنا پڑتا ہے کیونکہ فرس سکس اوورز کے اندر اس ٹارگیٹ کو کونکر ایٹلیس آپ کو اچھیو کرنا پڑتا ہے فرس سکس اوورز مگر آپ ساٹھ سے ستر رن کر لیتے ہیں تو اسی حساب سے پھر ٹیم کو آگے لے گی جانا پڑتا ہے انوار بھئی ہمارے ان دونوں اوپننگ بیٹسپنوں نے دو مرتبہ دو سو رنز کی ہیں کب کی ہیں جب آپ ٹارگیٹ چیز کر رہے تھے آپ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کا سکور دو سو تک نہیں پہنچایا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے بیٹسپنوں نے پھر ٹیم کی ہے وہ سامنے دو سو تھے تو آپ کو جیتنے کے لیے کرنے ہی تھے اور کئی مرتبہ نہیں کر سکے ہم رن دیکھیں فرک آپ نے خود ظاہر کر دیے نا سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو رنز پر اچھیو کر لیے نا اس وقت ان کی انٹین کچھ اور تھی نا کیونکہ اب میں ان کو ٹارگیٹ پہ جانا تھا اگر وہ اس سے کم کھیلتے تو ٹیم آر جاتی تو لہٰذا ان کی ایبیلیٹی اور کیبیلیٹی پر کوئی ہمارا کوئی شک نہیں ہے بابر اور رزوان تینوں فارمیٹ میں بابر آزم کا جہاں تک تعلق ہے وہ تھوڑا سا سلائٹلی جو ناو اس فارمیٹ کے اوپر سلائٹلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہا جو اسے کرنا چاہیے شویب بھائی نے کل ایک جملہ کہا تھا آپ کو یاد ہوگا شویب بھائی نے ایک بڑا جملہ دیا کل کہا تھا کہ میرے خیال میں بابر کی تو جگہ نہیں بنتی اگر یہی والی صورتحال رہتی ہے دیکھیں بات یہ کہ بابر کی جگہ نہ بننے کا کوئی جواز نہیں ہے دیکھیں اس وقت دنیا کرکٹ میں پوری دنیا میں بابر کا جو نام ہے نا وہ ایک بالکل ایک منفرد ہے اور جیسے بابر کو کولی سے کمپیر کرتے ہیں میں سنجھتا ہوں کہ کولی سے زیادہ بیتر سٹوک پلے کرتا ہے بابر کولی کو اس کے پہلے آپ رنز دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنے نمبر آف میچز کھل چکا ہے بابر ابھی چار پانچ سال پہلے کی پروڈکشن ہے نا بٹ اس نے اپنے پوری دنیا میں نام پیدا کر لیا ہے اس کی بیٹنگ کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی آرگومنٹ کرنا نہیں چاہتے اس لئے نہ کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم جب تک اپنے پلیئروں کو بیک نہیں کریں گے ایون تو کہ رزوان بھی ہو رزوان دیکھیں اس نے تمام فورمنٹ میں رنز کے ہوئے ہیں اور نہیں پروڈ بٹ پرابلم یہ آتی ہے کہ تی ٹوینٹی فورمنٹ کا جو مزاج ہے وہ تھوڑا فاسٹ ہے اور اس میں ایک منیجمنٹ کی بہت بڑی غلطیاں سامنے یوں آ جاتے ہیں کہ یہاں لڑکا سپر اپنی جگہ سنتے کہیں آپ اپنی ایک بات بتائیں اتنے عرصے تک جو نہ تو رزوان نے جگہ چھوڑی نہ بابر نے جگہ چھوڑی فخر زمان جو جنون اوپننگ بیٹس میں نے وہ تین نمبر پہ کھلا رہے ہیں کبھی وہ پانچ نمبر پہ بھی کھیڑا سر وہ بہت غلط ہے میں نے آپ کے کل کے پروگرامے کا دو آدمیوں کی ٹیم ہے میں یہ بولنا چاہتی ہوں وہ ایک جنون اوپننگ بیٹس میں ہے یہاں بابر کیوں خود تیسرے نمبر پہ نہیں کھل سکتے میں نے یہ کہا کل بھی یہ کہا تھا وہ شفل کر دے گا تھوڑا سر بات دیکھیں ایک اوپننگ جنون اوپنر ہے اس کو لے کر آیا دیکھیں وہ کھیلتا ہے اس کا مزاج ہے اس فارمیٹ کا وہ پلیئر ہے جیسا شرجیل ہے شرجیل اس فارمیٹ کا پلیئر ہے اگر وہ تیس چالیچ تن تیس چالیچ تن کرتا ہے پندرہ بیس بولو پہ تو ہیس دوئنگ گوڈ سر حریس سائی میوب یہ اوپنر دیکھیں آپ کو اسپارک نظر آرہا ہے اس پی ایس ایل کا جب ختم ہوگا یا کچھ ہوگا اس میں کچھ نہیں کچھ آپ کو فائنڈنگ مل جائے گی سر پچھلے پی ایس ایس نے کوئی لرن نہیں کیا تھا دیکھیں رمیز رجیل صاحب جب چیئر میں نہ آیا میری بات سنیئے رمیز رجیل صاحب چیئر میں نہ آیا اور اس کے بعد ٹیم اناؤنس کی تھی محمد وسیم نے جو امارات میں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کھلا گیا تھا لاز سے پہلے رمیز رجیل صاحب نے آ کے ٹیم بدل دی جی حفیظ اس ٹیم میں نہیں تھے انہوں نے کہا کھلاو میڈل آرڈر میں ضرورت ہے شیب ملک نہیں تھے کھلاو میڈل آرڈر میں ضرورت ہے اس کے بعد انہوں نے رمیز رجیل صاحب کے سٹیٹمنٹ میں دکھا سکتا ہوں جو پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ ان کو تیز کھلنا چاہیے یہ دونوں جو ہے وہ پاکستان ٹیم کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن پورا سال رمیز رجیل صاحب رہے انہوں نے پھر چینڈ نہیں کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ شاید پلئیر پاور اتنی زیادہ ٹیم میں دکھائی دی رہی ہے کہ ایک تو سٹارز نہیں ہیں وہ ایک دور ہوا کرتا تھا انوار بھئی آپ اس لیے نہیں کھیل سکے کہ آٹھ سٹارز ٹیم میں کھیل رہے ہوتے تھے وہاں جگہ بنانا مشکل ہوا کرتا تھا آج ٹیم میں سٹار کتنے دکھائی دیتے ہیں رزوان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارا سٹار دیکھیں سٹار دو ہی ہیں بابر اور شاہین شاہفری دی رزوان کا نمبر ابھی پیچھے ہے یہ دیار ورلڈ کلاس شاہین شاہفری دی دنیا کرکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے فیڈنس قائم رکھے وہ ایک بہت بڑا تھرائیڈ اپنی دنیا کے کرکٹ کے لیے بتا دوں آپ کو بابر آزم اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے دنیا کرکٹ میں جتنے بھی لوگ کھیل رہے ہیں بابر آزم کی کلاس الگ ہے ہاں اس کو ہم کٹسائز کسی اور چیز پہ تو کر سکتے ہیں بر اس کی بیٹنگ کرنچل ہی اوپر ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ تین نمبر پہ آجاؤ کولی بھی یہی کرتا ہے کولی چیالیس گینلوں پہ نہیں تو آپ کیا بابر کو تیسرے چورتے نمبر پہ آنا چاہیے تیسرے نمبر پہ آجانا چاہیے کوئی برائی نہیں ہے بلکل کوئی برائی نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو اوپنس کی جگہ نہیں بنتی اس فرمیڈ میں جگہ نہیں بنتی شویب بھائی یہی آپ سے اوپینین ہے سب میں نسیم اس پر میں بہت کچھ کہا چکا تو پھر کیا کریں پاس کرتا ہوں کسی اور سے نہیں پاس تھوڑی یہاں پہ ہاکی تھوڑی ہو رہی ہے کہ بال اس کو دے دی اس کو دے دی آپ کا جواب ہے میں نے فٹبال شویب بھائی آپ اس میں بھی پاس ہوتی ہیں شویب بھائی میں ہی کہہ رہا ہوں آپ میری طرف پاس کریں تاکہ میں آپ کو پاس کر سکوں میں ہی کہہ رہا ہوں شویب بھائی کہ یہ جو اوپننگ پیارے کل جو میچ کھیلنے جانے ہیں بابر نے اب تک جو بیٹنگ کی ہے وہ ایک سو اٹھتر رن پانچ میچوں میں چاوالیس کی ایوریج ہے ایک سو تیس اشاریہ اٹھاسی ان کا سٹرائک ریٹ ہے اگر میں صرف دو چھکے چھکے چلیں چھوڑیں وہ چوکوں سے رن سکور کریں لیکن چوکے بھی اگر دیکھیں گے تو ان کے انیس ہی دکھائی دے رہے پچاس اب تک انہوں نے دو کی ہیں کہنے کا مقصد ہے پانچ ایننگ میں بابر دو پچاس کر رہے ہیں نہ سٹرائک ریٹ بہتر کر پا رہے ہیں نہ ان کا جو ہے جو ٹیم میں ایمپیکٹ ان کا ہونا چاہیے ایز ای لیڈر وہ دکھائی دے رہے ہیں کل سے اگر وہ ایک چینج لے آئیں کہ سائم ایوب سے اور ہارش سے اوپن کر آکے وہ تین نمبر پہ آکے بیٹنگ کر لیں کیا یہ بابر کے لیے اور پشاور ظلمی کے لیے بہتر ہوگا یہ تو سوال کا جواب دیتے ہیں بہت اچھے بابر بابر یا پشاور ظلمی آپ کو یاد ہے میں ہمیشہ کیا بولتا ہوں کہ میں یہ فرانچائز کی کرکٹ میں میں نہیں انبال ہوتا یہ فرانچائز کے آنروں پہ ڈپائن کرتا ہے وہ گھروں سے لا کے بلا کے کھلا لیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے سر آپ تو اس ٹیم پہ روشنی ڈالیں میں روشنی ڈالتا ہوں سر فرانچائزر میں کیوں ہی ہاں کر دوں اچھا شویب حبیب صاحب نسان کے طور پہ کوچ ہیں پشاور ظلمی کے آپ ٹیم کی پوزیشن پہ وہ کیا فیصلہ کریں گے سن دو دو نا ابھی کل میں اسلاموارد یونائیٹڈ کے کوچ کا انٹریو سن رہا تھا اس نے کیا بولا کہ ہماری پلاننگ ہی ہے کہ ہمیں پتہ ہم دو سو بھی کریں گے اور ہارنے کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہم سو پہ بھی آؤٹ ہو جائیں گے جبکہ اس کے مطلب اس کے چالیس پہ ایک آؤٹ تھا اس کے بعد وہ نوے یا جتنے پہ بھی کل آؤٹ ہو گیا یہ کس کی سوچ ہے یہ کوچ کی سوال کرنے والے نے یہ بھی نہیں کہا کہ یار آپ کو پھر کس لیے رکھا جب آپ کو پتہ کیا سی یا نوے فرانچائز میں تو ہم بول نہیں سکتے اس کی میں سر انہوں نے بڑی اچھی بات کہی جی اس کو آپ ایسے لیجئے گا ہم کھیلتے ہی ٹاپ کے لیے ہیں ہم یا تو آؤٹ ہو جائیں گے یا کریں گے تو دوستوں کریں گے نصیم آپ ہی بولتے رہے ہیں وہی بات صحیح ہوگی جو آپ بولیں گے آپ تو بولی نہیں رہے نا آپ کے لئے فرانچائز کے مالکان پہ میں بول ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں میں یہ ایک سبق کے طور پہ کہہ رہا ہوں کیسی جوٹ میں یا مزاج میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کا بچہ مطلب بڑے آدمی نے چوکیدار رکھا چوکیدار رکھا چوکیدار اپنے مالک سے روز کیا کہتا ہے نہیں روز نہیں کہتا کہتا ہے صاحب میں ایک مہینے سے یہ سوچ رہا ہوں کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ برا ہونے والا ہے اور میری حمد نہیں ہو رہی میں ایک مہینے سے یہی خواب دیکھ رہا ہوں تو اس مالک نے کہہ کرا اس کے ہاتھ میں اس کی سہولی دی اور اس کو بولا تینکیو ویری مچ مطلب یہ تھا کہ یار تجھے سونے کے لیے تھوڑی رکھا ہے تو ایک مہینے سے خوابی دیکھ رہا ہے تو وہ تمہاری سوچ ہے یہ میری سوچ ہے بھائی تمہیں اس لیے تو کوچ رکھا ہے کہ تم یہ جو سوپ آؤٹ ہوگی یہ نہ ہو شب بھی کہنے ہیں کہ مقصد ہے دیکھیں دنیا کی ٹاپ ٹیمیں کھیلی ایسی کرکٹ رہی ہیں اور وہ موسٹلی کامیاب ہوتی ہے موسٹلی دیکھیں کلندرز نے دونوں میچوں میں دو سو رین سکور کیے انہوں نے مستان ستاس کو پہلے میچ میں ہرائیا نظر آ رہے نا اپروچ سے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو ان کی ٹیم منیجمنٹ ہے یا کوچ ہیں ان کی اپروچ نظر آ رہی ہے نا اور وہ ایکزیکیوٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ ان کے سکسس ہے شویب بھائی اس اپروچ کو سپورٹ کر رہے ہیں شویب ان کو سپورٹ نہیں کر رہا کس کو میں نے سپورٹ کر رہا ہے کس کو بتاؤ نا آپ نے بابر آزم کا سوال کی آپ کچھ بولے ہی نہیں بابر پہ کتنی باتیں تو کری ہیں سر تو آپ کل وہ میچ کھیل رہے ہیں میں آج آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں آپ کوچ ہیں مثال کے طور پر دیکھیں میں نے بابر کے لیے ناظرہ بھی ہوں گی میں نے سٹارٹ آف دی ٹورنمنٹ پہ کیا بولا تھا بابر کے لیے اور عزوان کے لیے کرکٹ پینٹس ہے یہاں ان کو اپنے سٹائک ریٹ بڑھانا چاہیے تو میں تو یہ چھوڑوں میں کہہ چکا ہوں ہر پروگراموں میں کہہ چکا ہوں اب وہ نہیں بناتے ان سے اچھا کھیل کے لیے نظر آتے ہیں اگر ان سے پرفارم نہیں ہو رہا وہ ٹھیک ہے پاکستان ٹیم میں نہیں آ رہے ہیں لیکن اگر یہاں پہ وہ تین نمبر آ جاتے ہیں شیب ابی بھائی کیا پشاور ظلمی کے لیے یہ اچھا ہوگا نہیں میں فرنچائز کی کرکل کے لیے کوئی مشورہ نہیں دوں بھائی آپ پر پی ایسٹر میں آپ مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ میچ کیسا ہوگا کون سی تیم بیٹر ہے میں کسی کی تیم میں کیسے انوال ہو جاؤں ان کی کیا سوچ ہے کل کون کھیلتا ہے کون نہیں کھیلتا انوار بھائی کون سے کوچ لگے انوار بھائی اپنی سوچ بتا رہے ہیں کرکٹر کی سوچ جاننا چاہ رہا ہوں میری کرکٹر کی سوچ یہی ہے کہ میں فرنچائز کی کرکٹ میں یہ نہیں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کسی پیچھے ہے کون سی بولر اچھا ہے کون سی بیٹر اچھا ہے سر ٹورنمنٹی فرنچائز سر ٹورنمنٹی فرنچائز ہے کیا کروں میں بھائی میرے انوار ساتھ کھل کے ہی میرے ساتھ آ جائیے گا میں اگر ایک لڑکے کو بولوں کہ اس کو کلا ہو فرنچائز نہ کلائے تو میں کیا کروں گا سر آپ نے اپنی بات کہی ہے اس سے یہ تھوڑی ہو گیا کہ شیب بھائی آپ یہ چاہتے ہیں آپ جو کہہ دیں وہ کریں بھی ورنہ وہ آپ بولیں گی آرام سے نہیں مجھے صرف یہ بتا دیں آرام سے آرام سے ہی بات ہو دیں شیب بھائی آپ مجھے یہ بتا دیں نہیں ایسے چیخ کے بولتے ہو چیخ کے نہیں شیب بھائی میری بدور بیٹھے ہوئے کبھی برابر میں ہوتے ہیں تو آرام سے بات ہوگی میں آواز پہنچے آپ کا میں شروع سے بولا ہوا ہے میں فرنچائز کے جس پہ آپ نے مجھے ایک اور سخت لفظ بولا تھا کہ یا فرنچائز چاہیے گی کہ ہم ٹی مار جائیں تو فرنچائز کی کرکٹویں میں کیسے بول دوں ان کا پیسہ ہے وہ پیسے دے کے کلا رہے ہیں سر سر میں ایک باتیں دیکھیں یہاں پہ میں زمبابے کے اوپر تو آپ سے بات نہیں کروں گا یا نیوزیلینڈ کا نیوزیلینڈ ایک رن سے میٹی دیں میرے آپ بابر جو بھی کھیلے گا اس کی ٹیکنک پہ اس کی رنز کے پیچ پہ بولر پہ اس پر بات کر لیں میں کیسے کسی کی ٹیم بنا دوں یا ٹیم نہیں بنا رہے ہیں یہ ٹیم نہیں بنارے ہیں تو کیا کر رہا ہ Peanut اکثنو فالو نہیں کر پا رہے وہ آپ سکتا ہے وہ فالو نہیں کر پا رہے وہ اکثر فالو نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں میں ان سے کوئی فالو ایک سیمپل سا سواد ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں بول دوں گا میں خود بول دوں گا آپ نہیں بولیں یہ صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھئی اکرم سے میری بہت دوستی ہے میں ایک سجیشن دے سکتا ہوں یہ زبردستی کی باتیں کر رہے ہیں کہ اکرم سے دوستی ہے تو ریزوان سے دوستی ہے تو اس سے دوستی ہے ابھی آپ نے اپنی ٹیم کا تو ذکر ہی نہیں کرا جو آپ کی اپنی ٹیم ہے وہ ابھی میچ نہیں ہے نا جس کی میں بات کر رہا ہوں جب میچ آئے گا آپ سے وہ بھی ڈسکس ہوگا بلکل بلکل میں تو صرف بات کر رہا ہوں جن کا کل میچ ہو رہا ہے اس وقت بابر آزم پاکستان کے تینوں فارمیٹ کا کپتان ہے شیر بھائی جو بھی رائے دیں گے انوار بھائی جو بھی رائے دیں گے آپ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بابر کو تیسرا کھلا دو اس پر میں کیسے رائے دے دوں انہوں نے بھی رائے دیئے اگر اس کی رائے پر عمل لی ہوا تو کوئی لڑنے توڑی چلے رہے ہیں کہ تم نے نہیں مانا دیکھیں بھائی دنیا میں جتنی شکل ہیں اتنی عقل ہیں وہ اپنی عقل سے بولنے ہیں کٹ کٹ رہے ہیں تو آپ نہیں ہیں میں نے تو بہت چھوٹی سی تھوڑی سی آپ باتوں سے تو نہیں لگتا وہ آپ کی سوچ ہے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں یہ شوہ بھبیب بات کر رہا ہے وہ سائمن ڈول ہوگا یہ شوہ بھبیب بات کر رہا ہے اور شوہ بھبیب جب بات کرنے پہ آتے ہیں تو یہ فرنچائز کٹ کٹ ہے میں بات نہیں نہیں کروں گا میں بہتے کسی بابر آزم کے یا رزوان کے حوالے سے ہی کچھ نہیں کہے پاتے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا اگر وہ رجوان کو ساری دنیا بھی کہہ رہی ہوگی وہ سینچری کے باوجود بابر کی اور رجوان کی میں نہیں بولتے نا آرام سے سوال کرو جتنا بڑا سوال ہوگا مجھے بولنے دینا بولو کرو سوال میرا یہی آپ سے سوال ہے کیا ایز ای لیڈر چھوڑ دیں پشاور تلمی کا لیڈر میں ذرا چیک تو کر سکتا ہوں بابر آزم نے جب ناظرہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ایون شروع ہوگا یاد ہے بابر پریس کانفرنس میں آئیتے اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں پاکستان کا ٹیلنٹ دیکھ رہا ہوں بھئی تمہیں دیکھنے کا موقع تمہاری ٹیم میں کہ حارس اور سائی ایوب کیسی اپننگ کرتے ہیں میرے سے کیا سوال ہے یہی آپ سے میرا سوال ہے کہ جب بابر آزم خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کا ٹیلنٹ دیکھ رہا ہوں میں پاکستان کا کپتان ہوں اور جہاں پہ آپ موقع دے سکتے ہیں وہاں پہ آپ نے موقع نہیں دیا کس کو مقصد ہے سائی ایوب یا حارس کو میں دیکھوں تو صحیح یہ دونوں کیا ہو سکتے ہیں میرے اوپننگ بیٹسمن میں پاکستان کا کپتان ہوں میری ٹیم کیسی بن سکتی ہے ابھی یہ بتائیں کہ وہ کپتان ہے کیوں نہیں ہے پریزن میں ہے نا ہے نا تو پھر اس نے بولا ہے نا کہ میں دیکھتا ہوں صحیح تو بولا ہے تو کیا وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ سائی ایوب اور حارس کیسے اوپننگ کرتے ہیں تو دیکھ رہا ہے نا end of the tournament میں جب کوئی تیم بنے گی تب ہی تو پتہ چلے گا لیکن اس کو جب تک اس کے اوپر implement نہیں کرے جب تک ان کو کھلائیں گے نہیں ان کو بھی اتنا اینڈیا نہیں ہوگا دیکھیں آپ جب انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو آپ اسی پی ایسل کے پروڈکٹ بہت سارے شیب بھائی نہیں کہیں گے کہ کھیلو کیونکہ وہ فرنجائز کے پروڈکٹ ہیں شیب بھائی نہیں کہیں گے ہمارے پروگرام کی جتنی ریٹنگ ہے نا بہت ریٹنگ ہے اور بنے گی نہیں نہیں آپ سے سوال کر رہا ہوں ہاں تو سوال کا جواب دے تو رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں اب وہ آئے گی آپ کی نیوزیلینڈ آئے گی ابھی آپ کی کیسے سیریز ہے اگوانستان سے ہے تو اب یہ لڑکے کھیل رہے ہیں جو آپ پرفارم کرے گا تو آتے ہیں نہیں آتے تو پھر بات ہوگی سر آپ اس وقت بھی یہ کہہ دیں گے کہ میں پاکستان کرکٹ بورٹ کا ایمپلائی تھوڑی ہوں میں سیلیکٹ تھوڑی ہوں میں تین کا کوش تھوڑی ہوں میں میریجر تھوڑی ہوں کہ میں بات کروں گا بھئی آپ بات کریں آپ کے پیغام جانا چاہیے اگر نہ غلط بولوں گا میرا پروگرام نکال لینا کہ اس وقت آپ نے یہ بولا تھا اب یہ کہہ رہا ہے نادرہ میں کیا بابر کو یہ کر لینا چاہیے کہ اگر ان سے بھی خود بھی اس طریقے کا پرفارم نہیں ہو پا رہا ہے ان کی ٹیم بابر اور ہاریس کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی کلندرز کی بولننگ کے خلاف اور جین میں ایک چیز اور رکھے گا ورلڈی لیننگ کا کپتان بھی رہا ہے بابر کس کا ورلڈی لیننگ کا جی جی ارے سر ورلڈ الیون چھوڑے پہلے پاکستان صحیح کروالے ہوں وہ بہتر کروالے سر زیادہ بہتر رہی چھوڑے آپ ورلڈ الیون چھوڑے بابر نے ایشیا کا فائنل کلایا ہے بابر نے ورلڈ کپ کا فائنل سر اُت دونوں میں بابر کے رنز نکال کے دکھائیئے گا چلیں پھر اس کے بعد سرفراز نے جو دو اس ملک کو ٹائٹل جتا دیئے سرفراز تو آل ٹائم جو ہے اگر اس نے دو عالمی ٹائٹل جتا دیئے بابر فائنل میں پہنچانے میں اچھا ہے بابر سیف کر رہے نا آپ سرفراز کو بابر سے کان کمپیر کر رہا ہو نہیں دیکھیں ایز ای بیٹسمن تو بابر کی نو ڈاؤن کوئی بھی نہیں کہہ سکتے ورلڈ نمبر دوار ایز ای کیپٹین آپ رجوان کو بابر سے کھلتا ہے اس کو یہ اوکم کر سکتے ہیں بابر لیکن ایز ای بیٹسمن ایز ای پلئر دنیا مانتی ان کو تو ہم بھی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بابر بہت خراب پلئر ہے یا بابر جو ہے وہ اچھا نہیں کھیلتا ان کا سٹرائک ریٹ جو بھی ہے لیکن دنیا مانتی ہے بابر ایک اچھا پلئر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیپٹینسی کی میں بات کروں گی کہ تھوڑی سے کہیں نہ کہیں پر ان کے اندر لوپ ہولز نظر آتے ہیں کہ صحیح کیپٹینسی نہیں ہوتے ہیں اس پر ان کو ورک ضرور کرنا چاہیے اور رہی بات کل کے اوپننگ کی تو وہاں پر ان کو چاہیے کہ یہ آزمائیں کیونکہ دیکھیں پی ایس ایل میں آپ آزمائیں گے تو آپ انٹرنیشنل لیول پہ ان کو دیکھ سکتے ہیں جب تک ان کے اندر کانفیڈنس آئے گا خود آپ تیسرے پہ بے شک چلے جائیے رہی بات کہ آپ شاہین کو فیس نہیں کر رہے تو دیکھیں شاہین نیا بال بہت اچھا کرتے ہیں اور ان کا شاز و نادری کوئی ایسا کوئی میچ ہوگا جس میں شاہین نے پہلا بال کیا اور کوئی وکٹ نہیں کیا پہلے اور میں اس وجہ سے شاہد بابر جو ہیں وہ فیس نہیں کر پائے ہیں کیونکہ وہ اپنی ٹیم کے لیے ایک طرح سے بیک بون بنتے میچ فینیشر جیسے سرائز نے کہا نہیں ہے آپ نے ایک میچ بتانے بابر ایک میڈ آر دیکھیں سرفراز ہے سرفراز پاکستان کا ٹاپ کا کپتان رہا ہے اگر اس کی ٹیم رنس نہیں کر رہی ہے جیت نہیں رہی ہے تو سرفراز برا تھوڑی ہو گیا نہیں نہیں اصل میں سرفراز اس وقت پاکستان کا کپتان نہیں ہے آپ بات کو سمجھیں آپ کی ٹیم پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ تین لوگ ٹیم بناتے ہیں ابھی ان کا نہیں پتا نادرہ کیا بات ہوتی ہے کہ کتنے ہم یعنی کہ یہ وہ سر آپ نے اگر کرکٹ میں ٹائم گزارا ہے تھوڑا بہت ہم نے بھی گزارا ہے ہماری بھی بہت خیالیوں سے بات ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نادرہ نادرہ میں کیا بات ہوتی ہے کہ تین لوگ یا چار لوگ مل کے ٹیم بناتے ہیں نہ کوئی چیئرمنٹ سیلیکشن کمیٹی کا دخل ہوتا ہے رمیز راجہ صاحب ابھی یہ جو ہارون بھائی مگر آئے فارمر کیپٹن اور وہ تک کوئی تبدیلی نہیں کر پاتے یہ تین آگے یہ میں نے سائن کر دی یہ میں نے آگے بڑھا دی ہارون بھائی ابھی آئیں کیا پھر ایسے ہی ہوگا ہارون بھائی جیسا کریں گے تو ویسے ہی ہوگی بات اس سے کم بات نہیں ہوگی یار میں کسی کو بیک نہیں کر رہا آپ پرانے یہ جو پاس کا بھی آپ کا چیئرمنٹ سیلیکشن کمیٹی ہے میں نے کیا کچھ نہیں بولا نادرہ مجھے ایک چیز کا جواب دینا نادرہ ہم اگر میڈیا باکس میں بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ شویب بھائی کی عمر کے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ اور وہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی اتنا ہی وسیع تجربہ ہے ہم انہی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں سب کی ایک رائے دکھائی دے رہی ہوتی ہے اس کے اندر کے پاکستان ٹیم کو دو تین لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں اور وہ ہی چلا رہے ہوتے ہیں نہ وہ کوئی اوپننگ بیٹھ سپن چینج ہونے دیتے ہیں نہ کچھ یہ ہوتی ہے نا بات بلکل ہوتی ہے اس طرح کی بات انوار بھائی اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ کی ٹیم پہ already یہ چیز چل رہی ہو کہ تین لوگ آپ کی ٹیم یا چار لوگ آپ کی ٹیم جی شاہن شاہ فریدی رزوان اور بابر ٹیم منتخب کرتے ہیں وہ ہی کلاتے ہیں وہ اپنا نمبر کیسے چھوڑیں گے جب ایتھارٹی ان کی ہوگی وہ نمبر کیسے چھوڑیں گے دیکھیں بات کوئی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا اب یہاں پہ ٹیم منجمنٹ کا کام ہے شک بہی نہیں مانیں گے یہ بات بات یہ نہیں ہے بات یہ کہ ٹیم منجمنٹ کا کام ہے سیلیکٹرز کا سیلیکشن کمیٹی کا ٹیم منجمنٹ کا کام ہے نا دیکھیں پلیئر پاورز کو آپ کو کہیں نہ کہیں تو آپ نے اس کو ہیڈل دینا ہے نا روکنا ہے نا اگر پیر پاورز آئے سر ہاتھی نجم سیڈی صاحب نے شان مسود کو لگا دیا وائس کیپٹن پیغام دیا تھا کہ رزوان کے ہوتے ہوئے جب شاداب نہیں تھے تو یہ پیغام اتنا بڑا دیا تھا یہ صحیح decision تھا یہ صحیح decision تھا پاکستان کی بیزتی تھی نہیں یہ پاکستان کی بیزتی تھی کہ پاکستان کا وائس کیپٹن بنے ہوئے سر بھار تو بابر نے بٹھایا ہے ونڈے ونڈے میں بھی نہیں کھیلے گا کیا وہ نہیں بلکل مزر پڑتا ہے سر ونڈے میں بھی نہیں کھیلے گا یہاں کیپٹن کو نہیں پتا تھا سر کیپٹن کو نہیں پتا تھا تو کیپٹن کو پیغام دینا پڑا تھا کہ بھائی یہ کیپٹن صاحب یہ آپ کی مناپولی ختم کریں یہ دھو تین لڑکوں کی ٹیم نہیں ہے یہ پیغام تھا اور یہ بقاعدہ طور پر سر پیغام دیا گیا تھا اور یہ ضروری تھا پیغام ضروری ہے جانا چاہیئے تھا پیغام کہ بھائی یہ تین لوگوں کی ٹیم نہیں ہے یا پھر جو شویب بھائی کہیں گے وہ ٹیم نہیں ہے یہ یہ ٹیم شبی ریم ہے پاکستان کے 23 گروہ ماشاءاللہ آپ اصل تو سمجھتے جا ہماری سر آپ کو افعہ آپ فرنچائز کرکٹ میں نہیں بول سکتے میں ابھی آٹھ لڑکوں کے نام لیتا ہوں پاکستان ٹیم کے وہ ہوں گے میں نے کل بھی لکھوائے ہیں آٹھ بتائیں کون سے میں نے کل لکھوا دیئے تھے کب لکھوائے ہیں میں نے نہیں لکھے تھے آپ کے سامنے لکھوائے تھے آپ تھے کل کے شو میں کون سے آٹھ نام لکھوائے تھے آٹھ نام لکھوائے تھے جس میں آپ نے نسیم شاہ بھی آئٹ کر رہا تھا نسیم شاہ آپ نے فاس بولر بتائی چلے میں گیارہ کی ٹیم بتا دوں گا اب یہ ایک دو میچ اور ہونے دو اگر غلط ہوگا آپ مجھے پکڑ لینا بات یہ ہے نسیم ہمیں اصل مددہ پہ آنا چاہیے اصل مددہ یہ ہے یہ جو ہے نا ٹی ٹوینٹی کا پھی اصل جو ہے نا اس پہ آنا چاہیے سر بلاوہ جی کی بات بات ہونی چاہیے دی خیر کل جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے کراچی کی برسس بشاور زلمی اس مقابلے پہ بات کریں گے ٹیم میں کیا چینجز ہونی چاہیے یہ ذرا ٹیم پر بھی ایک نظر ڈالیں گے ابھی ہم نے ذرا بات کی تھی ان دو کھلانیوں کے اوپر ہم نے اتنے زیادہ بحث کی تھی کہ جو دو پاکستان کرکٹ ٹیم کے مستند رکون ہیں اور اگر ان سے زیادہ اچھے سٹرائک ریٹ سے کوئی بیٹنگ کر رہا ہوگا جو ٹی ٹوینٹی کا سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز دکھائی دیتی ہے تو ہم ڈسکس ضرور کریں گے اور یہ ہم آج سے نہیں کر رہے ہیں یہ ہم دو سال سے کر رہے ہیں اور پچھلے دو سال سے شوئے بھائی یہ سپورٹ بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن ہم اپنی بات پہ قائم رہیں گے ایک بریک لے رہا ہوں واپس آتا ہوں تو اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں بن احسان بیلڈرز اینڈ ڈیولیپرز اینڈ ٹیکس رات لینے وہ پریزنٹ سال آؤٹ جیتے گا پاکستان ایج بیل پی ایسل سیزن ایٹ کی آل امپورٹنٹ ٹرانسمیشن اور ہماری پی ایسل اب سیزن ایٹ میں آگئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت سارے پلیئرز پاکستان کرکٹ کو دی ہیں اور اس دفعہ بھی کئی ایسا زبردست ٹیلنٹ دکھائی دیا ہے تین چار لڑکوں پہ ہم بات کر رہے ہیں اور وہ لڑکے ایسے ہیں کہ جو ان میں اوپنرز بڑے زبردست بھی دکھائی دی ہیں کہ جو جگہ ہو سکتا ہے کہ لے سکتے ہیں فخر زمان کو اگر ہم تین نمبر پہ کھلانے ہیں جو ساری زندگی اوپنر کھیلیں ایک اوپننگ بیٹسمن کو آپ بارہ ور تک وہ پیٹ کر کے بیٹھا رہے ہیلمٹ پہننے کے بعد کہ کب میری باری آئے گی تو اس کا کانسنٹریشن لیول تو ویسے ہی لوز ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو نئی گیند کھلنے کی عادت ہے لیکن جن کو عادت ہے ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن کھیلنے کی جو صرف ٹی ٹو انٹی کے علاوہ باقی فارمنٹ میں اوپنر نہیں آتے وہ جو ہے وہ اوپن کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد پاکستان ٹیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک سو ساٹھ رین کی ٹیم بن گئی تو ہم خود ہی جہاں پہ فالٹ ہیں انہی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں خیر خافی بیعث ہو گئی بابر آزم اور رزوان کے اوپر ذرہ تھوڑی سی آجاتے ہیں جی کراچی کینگز کی ٹیم پر جیمز ونس نہیں ہے کل ان کے پاس تو ان کی جگہ ایڈم روزنگٹن آگئے یہ بھی انگلینڈ کے پاور ہٹر ہیں اور کافی پچیس سو سے زائد رنز بھی سکور کر چکے ہیں ان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں سٹائک ریٹ بہت اچھا ہے ان کا تیز کھیلتے ہیں برمین میں لیکن ونس اوپنر گئے تو شرجیل کے بارے میں کل بھی آپ بات کر رہے تھے کہ that is the time تین میچ آپ باہر بیٹ چکے ہیں تو تین میچ بڑی ویک اپ کال ہو جاتی ہے کسی کے لیے یہ حال سے دیکھیں شرجیل کی وہ اس فارمیٹ کا آئیڈیل کرکٹر ہے اگر آپ اس کو کونفرنس دیں گے اور فیت کریں گے اور اس کو یہ فیرلیس کرکٹ کھلے دیں دیکھیں اس میں اگر آؤٹ بھی ہوتے ہیں اگر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہتا ہوں شرجیل ہے فخر زمان ہے یہ اس ٹائپ کے پلیئر ہیں یہ اس فارمیٹ ان کو سوٹ کرتا ہے اب یہ کہنا کہ وہ ہر میچ میں اسی رن کریں سو رن کریں وہ ایک الگ بات ہے اگر وہ چالیس رن بھی کرتے ہیں پچاس رن بھی کرتے ہیں پچیس تیز گندوں پہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کی ریکوارمنٹ یہی ہوتی ہے دو تین لڑکے ابھی آپ نے پشاو اس کے میچ میں دیکھا لاور کے میچ میں کسی کی ایک پچاس نہیں تھے بٹ انہیں ٹو انڈرٹ کر دیا انوار بھئی ایک سیدھا سا سوال بتاؤں میں آپ کو یہ جگہ چھوڑتے اس لیے نہیں ہیں کہ بھار ہونے کا ڈر ہے پاکستان ٹیم سے کیونکہ ان سپورٹ کے اوپر پھر یہ کھیلیں گے کہاں پہ آپ مجھے یہ بتا دیں اگر رزوان صاحب اگر یہاں نہیں آتے ہیں اوپنر نہیں آتے ہیں اب نیچے آزم خان تیار ہو رہے ہیں ابھی یہاں پہ بہت ساری بابر آزم اگر اوپننگ چھوڑ دیتے ہیں اور ون ڈاؤن بھی فلوپ ہو جاتے ہیں تو پھر کہاں پہ کھڑے میں اس وقت میں آتا ہوں انوار بھئی ایک پاکستان نہیں بلکہ دنیا کرکٹ کا بہت بڑا نام ون آف دی گریٹسٹ بیٹسمن ایور پروڈیوز بائی ورلڈ کرکٹ نائنٹی نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کے ہیرو فارمر کیپٹن اور اگر اس دماغ کی بات کر لیتے ہیں تو شاید ایسا دماغ دنیا کرکٹ نے پروڈیوز نہیں کیا جاوید میاداد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم گریٹ جاوید بھائی والیکم سلام کیسے میں برکل ٹھیک ہوں جاوید بھائی انوار الحق بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ سب آپ کو سلام کر رہے ہیں سلام علیکم جاوید والیکم سلام آپ سب کو میرا بہت بہت سلام والیکم سلام جاوید بھائی سب سے پہلے تو ایک خبر وہ جو طبیعت خراب کی آئی تھی آپ کا اچھوہ پیغام آگیا ہم نے اپنے شو میں بھی چلایا تھا کہ الحمدللہ جاوید بھائی ٹھیک ہے جاوید بھائی everything is all right الحمدللہ سب خیدیت ہے کوئی ایسی بات نہیں تھی چیک اپ کے لیے میں گئے باتا وہ تصویر کسی نے وائدل کر دی اس کے وجہ سے مجھے بھی بڑی پریشانی ہوئی ہاتھ اتنا فون لوگ بچارے میں مطلب اتنے چاہتے ہیں مجھے سب سے پہلے تو ان کا بہت بہت شکریہ ہے کہ اتنے فون دیکھئے مگر میری ایسی تبیریاں ایسا نہیں تھی وہ کچھ غلط کسی میں کی جلا تھا نہیں نہیں جاوید بھائی ہم سب کی دعائیں یہاں پہ سب نے دعائیں بخیر پوری قوم آپ کے لیے دعا مانگتی ہے جتی بھی خوشیاں آپ نے اس قوم کو دیئے جو ورلڈ کرکیٹ نے پروڈیوس کیا تو آپ تو جب آتے تھے تو ہستے ہوئے آتے تھے اور قوم جھوم رہی ہوتی تھی جب آپ میچ فنش کرتے تھے اس وقت جعوید بی بابر آزم نے آپ سے ٹپس لیے ظاہر ہے بابر آزم بڑے بیٹسمن ضرور ہیں لیکن ابھی جعوید میاں داد بننے میں بہت ٹائم لگے گا بہت وقت لگے گا بابر سے آپ کی ملاقات کیسی رہی نہیں بالکل جب بھی ملتے ہیں جب بھی ملتے ہیں میں ان کو بہت پہلے دیکھا تھا یعنی کہ جب وہ جب میں پی سی بی میں تھا آج سے کتنے سال پہلے ہیں تو یہ سارے بچے آئے تھے انڈر سیونٹین ایٹین نائنٹین میں تو اس وقت میں ان کو لک آفٹر کر رہا تھا بہت سارے تھے اس میرے کھیلے بھی نہیں بھی کھیلے مگر لازم آتا ہے کہ بابر بہت اچھے ماشاءاللہ پلیئر ہیں بابر کو صرف میں ایڈگر ایڈوائز کروں تو میں یہ یس اکوپائیٹ تک کی ریس آپ ٹویس پہ کھڑے رہو آپ کے رن خود با خود بنیں گے کیونکہ بابر کے پاس ماشاءاللہ اتنی اچھے شوٹس ہیں کہ وہ ٹائم کرتے ہیں اور اگر ویڈینا ویکٹ کوئی بھی بول آتی ہے اس پہ رنز لیتے ہیں تو ان کو یہ چیز دیکھیں چاہیے کہ بھار کی بول جو ہے ڈرائی کرا وائٹ کریں اس سے جو بول ان کو آتی ہے وہ اس کو بہت اچھا پلیس کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو پھڑیٹ ہے ڈیفرنڈ ہے بالکل مجھے تھوڑی بہت بالکل ملکات لگتے ہیں جیسے ان کی بیٹنگ رہی ربا صاحب سے کہ رہی بھائی جو تھے ایسی ہی تھی آنے دیتے تھے بالکل اور اس کے رات تو میں بس ایئی ایڈوائز کروں ہوں کہ اپنے آپ کو چینج نہ کرنا کہ اچھے نہیں ہے بیٹسمن دو تین چار اننگ بھی کبھی آؤٹ ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹس میں بھی آتا ہے یہ اگر کوئی دنیا کا پلیر ہی نہیں ہے جو کبھی بھی ایسے بیٹس میں نہ آیا ہوں تو ان بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے کہ آپ دیکھو اگر آؤٹ ہوتا کوئی بات نہیں ہے مگر غلطی پہ غلطی نہیں کرو وہ ایکسیپٹبل نہیں ہوتی ہے اگر ایک ہی غلطی کر دے جا رہا ہے اسی طریقے سے کیسے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے بڑا پلیر اپس وہی ہوتا ہے جو اپنی ایک غلطی کے بعد جبادہ ریپیٹ نہیں کرتا ہے تو یہ بچے بہت اچھا کھیل رہا ہیں زیادہ اچھا کھیل رہا ہیں یہ لڑکے جتنے بھی ہیں اپکمینگ ہیں بہت اچھے پرفارم بھی کر رہا ہے اور بس ان کو یہ ہے کہ تھوڑا کیم کو انڈیسٹینڈ کرنے کی بات ہے ان کو پرکٹ کو بھی انڈیسٹینڈ کرنا پڑے گا سامنے حالی ٹیم کے بولر جب کھیلنے جاتے ہیں تو ان کو بھی انڈیسٹینڈ کریں ہر پلیر کو انڈیویجیلی اپنا مائن بنانا پڑے گا کھیلنے سے پہلے جب بھی میچ کھیلیں ہر پلیر کہا چاہے بولر ہو بیٹسمن ہو یا فیلڈر ہو سب کا فوکس جو ہے نا اپنی اپنی سپیشلیٹی جو ہو بھی ہے نا اس کے اوپر کرنا پڑتا ہے میں یہی ان کو گائیٹ کر سکتا ہوں اس وقت تو بابر تو گھبرانے کی بات نہیں اگر تم دو تین میننگ فیلڈہ نہ کرے فیل بھی ہو جاؤں نا تو کبھی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا وکیٹ میں ہوتا ہے اچھا بال تو میں آؤٹ کر لے تو پھر بولر ڈیزرف کرتا ہے مگر اب پہ آپ جب وکیٹ آپ دو گے وہ آپ کے لیے بڑی خراب ہو جاتی ہے وہ اس لیے کہ نیکس میچ میں جب آپ جاؤ گے تو آپ سبل مائن ہو گے میں کھیلوں نہیں کھیلوں میں کھیلوں یا نہیں کھیلوں رہا ہی کیونکہ ایک تیس پیویس آپ کے جو آؤٹ ہونا ہوتا ہے اس سے آپ کافی وہ ہو جاتے ہیں دودھ چلے جاتے ہیں تو جب فرم آتی ہے پلیئر کی بیٹسمنٹ کی وہی ٹائم سیکھنے کا ہوتا ہے یہ میں آپ کو پلیئر جو بھی سن رہے ہیں مجھے کہ وہی ٹائم ہے جب آپ اچھا کر رہا ہو that is the time کیونکہ آپ ہر چیز ہائی ہوتی ہے آپ کو کونسوڈنس آئی ہوتا ہے آپ کو یعنی کہ آپ دلیلوں کی طرح کھیل رہے ہوتا ہے آپ بڑا اچھا کھیل رہے ہوتا ہے ٹائم بھی کر رہے ہوتا ہے تو یہی چیز آپ کے روٹین بننی چاہیے کہ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کل اچھا کیا نہیں آج بھی اچھا کروں گا تو اپنے آپ کو بس پارش کرو اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو سب سے بڑی چیز ہے وہ نیٹ ہے آپ نیٹ میں جاؤ اپنی پلیٹس ضرور کرو اپنا ٹائم کرکٹ کو ضرور دو اگر آپ پاکستان کے لئے کھلنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بہت اچھا اپنے پاکستانی بھائیوں کو جتنے ہمارے اسپیکٹیٹر پوری قوم جو ہے وہ جب دیکھتی ہے تو اسپیکٹ یہی کر رہی ہوتی کہ آپ اچھا پرفارم کریں تو آپ کو ان چیزوں پر اترنا پڑے گا جب آپ اس لیول پر آ جاتے ہیں تیس چالیس سرس مجھ کھیل لیں یا ونڈے کھیل لیں تو اس کے بعد آپ ڈیو ہوتے ہیں کہ ہر ایننگ پر اٹلیٹ سری ایننگ آوٹ آف ٹو آپ پرنا پرفارم کرنا چاہیے بڑے نہیں مگر پھر بھی ایزی یعنی آپ نے چالیس تیس چالیس تو یہ آپ سے اسپیکٹیشن تو ہو جاتی ہے جب اس لیول پر آپ آ جاتے ہیں بلکل جعوید بھئی یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جعوید بھی بابر کا نام اس وقت ساری دنیا میں چل رہا ہے اور ٹاپ کلاس بیٹسپنوں میں شمار ہو رہا ہے میں اگر پاکستان میں بات کروں کیونکہ آپ سے بہتر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہمارے ملک نے بڑے تاریخی بیٹسپن دیا حنیف محمد صاحب سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا آپ زہیر عباس صاحب انزمام یونوس یوسف میں اگر کسی کا نام میس کر رہا ہوں بڑے بڑے بیٹسپن اس ملک نے دیا میں بات یہ کر رہا تھا آپ ان تمام بیٹسپنوں کو سامنے رکھتے ہیں ہر دور کی کرکٹ مختلف تھی یہ بھی ایک سچائی تھی لیکن بابر کو کس بریکٹ میں لیں گے اگر ان ٹاپ پانچ چھ سات پاکستانی بیٹسپنوں میں لیں تو آپ بابر کو کس بریکٹ میں لیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ بہت شکل رہا ہے پاکستان کے لیے جو بھی ٹیم میں ابھی ہے اس پلینگ ویل آپ ان کے مطلب پرفارم پہلی بات تو یہ دیکھیں پرفارمنس جو ہوتی ہے نا وہ ہی کاؤنٹ کی جاتی ہے اگر کوئی بھی پلئر ہے چاہے نام جیسا بھی ہے جو بھی کچھ ہے جیسا بھی کلتا ہے وہ پرفارم کرتا ہے تو اسی کو یہ نا فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ رنز کرتے ہیں کیونکہ پاکستان ٹرکٹ کو پاکستان ٹیم کو ایک چیز کی بیٹسمنٹ سے ضرورت وہ یہ ٹو پرفارم اچھا پرفارمنس کریں اگر بیٹسمنٹ وہ ہی ہوتا ہے کہ پانچ اننگ میں اگر پتہ جال ہے ایک آؤٹ ہو گیا کول بار نہیں ایک مہنہ آپ نے بیس تیس کر دیا مگر دو میں آپ نے سو کر دیا ایک میں آپ نے ستر کر دیا یہ ٹرکٹ میں بیٹسمنٹ اچھے کا یہ ریکارڈ ہونا چاہیے یہ بھی یہ ورات کولی سے کمپیر کیا جاتا ہے بہت زیادہ بابر آزم کو تو ابھی کیا بابر ورات کولی کے کیلیبر کے بیٹسمنٹ بن گئے دیکھیں یہ سب اپنے اپنے جگہ پہ ہیں یہ کوئی کہنا ہے کہ میں اسے اچھا ہوں یا یا اسے اچھا ہے پرفارمنس اچھا ہنے بھی سنگھ ٹھیک ہے نا اب بابر ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے لیے تو ماشاءاللہ پرفارمنس کریں میں نا کون کیا ہے کون کیا ہے اب جب میں بھی کھیلتا تھا اس سے پہلے ویچھٹ لیتے سارے تھے یہ نہیں آپ میں اپنا پارٹ دیکھنا ہے کہ آپ کتنے سکسسول ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں کمپیر نہیں کرنا ٹائم ویل کم خود پا خود کمپیر ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے ذہن میں جو بھی پلیئر آپ سندھا ہے یا پلیئر سندھا ہے لٹکے کھیلنے والے آپ اپنے پرفارمنس کرو بھول جاؤ دوسرے کو نہیں وہ اپنے لیے ہیں آپ اپنے لیے ہو تو اپنے آپ میں کیا کرنا ہے یہ چیز جو ہے نا قولیٹی آپ میں آنی چاہیے کہ یاس اپنے مہنس کرنا ہے پرفارمنس کرنا ہے کبھی کوئی پرابلم ہو تو اچھا اپنے آپ کو ایک حصے سے باتیں کر کے پوچھتے رہنا چاہیے جب کبھی بھی ہے نا بڑے پلیئر کوئی آتے ہیں جو ایک سوکیٹرز آتے ہیں ان سے دور چیٹ کرو تو تمہیں کم سے کم کچھ چیزیں ملیں گی یا آپ کے زمانے کے آپ کی کیا کرتے تھے کیونکہ جو سکسیسول پلیئر ہوتا ہے نا اس کے پاس جائیں گے اور وہ جو بتائے گا تو آپ کو پھر اس کو لینا پڑے گا اس کو آپ کو کوپی کرنا پڑے گا عمومان یہ ہوتے ہیں کہ بڑے پلیئر بول دیا وہ بچے پھر بھی نہیں سمتے نہیں یا تو جاؤ نہیں اگر جاؤ تو پھر ان کی چیزوں کو حاصل کر کے اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھالو اور ڈھال لیں کے بعد آپ کو پتا چلے گا چلو پیکٹیسی ویسے کرلو تو آپ کو خود پتا چل جائے گا تو پلیئر کو ہر چیز کا اپنے آپ پتا ہونا چاہیے اور پتا ہوتا ہے تو یہ آپ جب بیٹنگ کیسے ہوتے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے ہر بیٹنگ کو پتا ہے کہ میری ویکنس کیا ہے مجھے کہاں پروپلم ہوتی ہے مگر آپ اس کو آپ اس کو ایک طمیب دیکھ نہیں سکتے کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا جب میچ میں ہے وہ دیکھتے ہیں واقعی دیکھتے ہیں بندہ میں ایسے نہیں دیکھ سکتا کوئی تو ہر بلیئر کو میں یہی کہوں گا جو اچھا بیٹنگ وہ ہوتا ہے جو ایک آٹنگ ٹو زہ بولر جس طرح کا بولر ہے اس کو اس طریقے سے آپ کھیلو گھبراؤں نہیں بول اچھی بول تمہیں آؤٹ کر جائے مگر اپنی ویکٹ سو نکلو خاص سو جب آپ پچیس تیس چالیس رنگ کر جا ہو آپ کا سیند وہاں جانا چاہیے کیونکہ فرس پرنہ بیس رنگ جو ہے نا وہ مشکل والے ہوتے ہیں اس کے پاس تو آسان ہو جاتی ہے چیز جایوید بھائی برکل جتنے پاکستان کے اور بلکہ دنیا بھر کے بیٹسمن کھیل رہے ہوں گے آپ کا جو مشورے ہوتے ہیں وہ ساری دنیا ان کو فالو کرتی ہے تو بڑا پیغام آپ نے سائیم ایوب آزم خان اور پتہ نہیں کتنے ینگسٹرز کو دیا ہوگا آپ نے اس پیغام کے ذریعے انوار الحق بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جی 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 جایوید بھائی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاپ پلیئر ہے تو وائی نوٹ اگر ایک اچھا پلیئر ہے سینئر پلیئر ہے آپ اس کو اوپر سے چانس لیں اوپر سے یہ رنس جو ہے نا وہ آپ کو ضرور دی ہوتے ہیں اور اچھا پلیئر ہو بیٹسمن جا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے پانچ یا دنسو بر جو ہوتے ہیں اس میں جو فیلڈنگ ہے فیلڈ انسائیڈ ہوتی ہے تو دیٹس اٹائم رنس کرنے کا بھی ٹائم وہ ہی ہوتا ہے آؤٹ تو ہوئیں گے مگر اس کے اندر یہ ٹریکٹ میں آل آؤٹ جانا چاہیے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے پچاس روڈ نہیں جو آپ کو ٹریکٹ کہہ دائی ہے کہ فرس ٹرین فیفسین اوز جو ہیں اس میں سب سے زیادہ رنس کرنے کا چانس آپ کو ہوت پلیئر کو ہے تو اس کے لیے پیکپنڈ جو ہیں وہ اپنا آپ کو تھوڑا سا مطلب موٹیویٹ کر لیں تھوڑی اچھی پیکٹس کر لیں اپنے شورٹ کھیلیں مگر ٹریکٹ کو پھر بھی تمہیں دیکھ کے کھیلنا پڑتا ہے تو میں ان کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ جی جاؤ بلکل آپ چھے ہر بال یہ آؤٹ یہ ہوتے ہوں گے وہ ہوتے ہوں گے پہلے سے کمیٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے اب یہ مادمی یہ یوں کرے گا نہیں آپ ایکورڈن ٹو دا بال کھیلو کہ یہ بالر یوں کرے گا تو میں یہاں کھیلوں گا یہ بالر مجھے یوں کرے گا تو میں یہاں کھیلوں گا یہاں کھلوں گا اپنا پلائن تو کر لیا اب آپ کو ایک رہے ایک بال ہے نا اس طرح کے آئے گی تو آپ لیڈی ہیں آپ نے اپنے فیڈ دیا ہوا ہے کہ میں یوں کروں گا یوں کروں گا یہ کھلوں گا سیم پہ میں آئیوں سوڈو جب تو ہوتا تھا کہ میں یہ یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا وہ یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا پلائن ہوتا ہے بے کچھ ہی باتیں پلائن اپنا بنانا پڑتا اور گراؤن پہ جا کے ہمارے بچوں کو چاہیے کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے بھاست ایک ہوتی ہے آپ نے وہ مطلب بھاست بیٹھ کے دیکھ ہی ہوتی کہ اس کے اوپر مطلب مووی بنا کے دکھلاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ تو ان چیزوں سے آپ نے سب ٹیکنیکل ایک سپورٹ لینی ہوتی ہے کیونکہ آپ اچھے ہیں آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے ایک تو ایک جوٹ کرنا ہے بس آپ نے غلطی پہ غلطی نہیں کرنی زیادہ غلطی نہیں کرنی اچھا پلئر وہی ہوتا ہے جو جتی کم غلطی کرے گا اس کو کہتے ہیں بہت اچھا پلئر ہیں اچھا جاید بھئی ایک چیز اور ابھی جیسے موڈرن ڈے کرکٹ میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ بہت بڑھ گئی ہے اور بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہے آپ ان پائنئرز میں سے شامل ہیں انوار بھائی شویب بھائی جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ اجاد کی ہے ہمارے ناظمہ بات سپر کپ ہوتا تھا جہاں پہ آپ لوگ جا کے کھیلتے تھے تو یہ کریڈٹ ہمارے کراچی کو جاتا ہے آج جو دنیا کرکٹ کی سب سے زیادہ فیمس فارمیٹ قرار دیا جاتا ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہے جو اس کا آغاز ہمارے یہاں سے ہوا جہاں دیکھ موڈرن ڈے کرکٹ کے اوپننگ بیٹسمن آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کہی کہ اگر ہمیں اوپر کے نمبروں سے رنس چاہیے ہوتے ہیں ہمارے پاس فخر موجود ہیں ہمارے پاس شرجیل موجود ہیں ایک نیا لڑکا سائیم ایوب اچھا کھیل رہا ہے لیکن ہمارے جو دونوں اوپننگ بیٹسمن ہیں موسٹ لی اب یہ بریزوان کچھ بہتر کوشش کر رہے ہیں لیکن دونوں کا سٹرائک ریٹ آپ انٹرنیشنلی دیکھیں گے تو ایک سو اٹھائیس ایک سو انتیس اور دنیا کے دیگر اوپننگ بیٹسمن ہم انڈیا کی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ راہول ایک سو ستر کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں ون سکسٹی سیون کے سٹرائک ریٹ سے روید شرمہ کھیلتے ہیں آپ دنیا کے جہاں اوپننگ پیر اٹھا کے دیکھیں گے ان کا سٹرائک ریٹ ون ففٹی پلس دکھائی دے رہا ہے ہمارے دونوں اوپنرز کا ون ٹوئنٹی ایٹ دکھائی دے رہا ہے اور ہماری ٹیم لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ ایک سو ساٹھ رن کی ٹیم بن گئی جو دنیا دو سو رن کر رہی ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ بابر ویرات کولی تین نمبر پہ کھیلتے ہیں کین ویلیم سن تین نمبر پہ کھیلتے ہیں تاکہ اپنی باری کو لے کے چلتے ہیں اور وہ چھیلیس گندوں پہ پچپن کرتے ہیں تو برے نہیں لگتے لیکن بابر آزم کے اگر اتنے ایزے اوپنر رن ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ لیکن میں تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے ہیں ٹھیک ہے نا آپ ہی تو دیں گے مگر کیا ہے کہ آپ ان کی پرفارمنٹ دیکھیں کہ آل دا ٹائم کیا رہی ہے آپ ایک آپ چانس لے سکتے ہیں آپ پورا چانس نہیں لے سکتے ہیں اس سائپ کی کرکٹ میں آپ کو پانچ چھے تو بولر شاہی ہوتے ہیں پانچ چھے شٹا آپ کا آپ کے یہ دیکھیں اس سائپ کی کرکٹ میں آپ کے پہلی بات تو چار پانچ فکٹیں سے زیادہ گرنی بھی نہیں چاہیے ہمیں ہمیں انلیس کے اگر کوئی ہے تو ہر پلیئر وہ اپنے اوپر ذمہ داری لینی پڑے گی ہمیں اور پلیئروں نے اپنے آپ دیکھیں پلیئر کریں گے تو لے کے جاتے ہیں ٹیم کو ہمیں ہمیں تو میں ہمیں بلیف کرتا ہوں ان پلیئر یہ پلیئروں کا کام ہے اگر ان کو پرابلم ہے تو ان کے پاس کیا ہے صرف ٹائم اور گو ٹو در نیٹ اپنے پریکٹس کرو اپنے آپ کو ریفائن کرو جو جو پرابلم ہے آپ جب نیٹ میں جا کے پریکٹس میں یہ چیزیں کھیلیں گے آپ کو کون موڈنس رہا جاتا ہے آپ میچ میں تو ہر چیز نہیں کھیل سکتے مگر جو چیزیں تمہیں نہیں آتی تو اس کے لیے ٹرین ہو نا اس کے لیے آپ پریکٹس کرو نا تو میں تو یہی لڑکوں کو جا کے آپ چھے ادھر کھیلی بول چھے ادھر کھیلی تو بولر نے یہی کرنی ہوتی ہے تین چار جگر سے ہے نا اس کے علاقے کوئی اور بول نہیں ہوتی سلو بھی کر دے گا فاس کر دے گا اوف سائٹ کرے گا لیک سائٹ کرے گا تو اس پہ جتنے بھی پلیئر ہیں میں کہوں گا جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو اس پہ اسی طریقے سے بیٹنگ کریں کہ میں دو بار کر رہا ہوں گا اوف سائٹ پہ کرا رہا ہوں دو بیچ میں کرا رہا ہوں دو آن پہ کرا رہا ہوں پھر بیچ میں مولی دے رہا ہوں پھر تو آپ کیون ہو رہا ہے ایکارڈنگ ٹو دا فیگٹ کہ جو فیگٹ میں تمہیں چیزیں آئیں گی جب آپ یہ چیزیں کھیل لیتے ہیں اپنے پلیکٹس میں ہیں تو آپ کو کونفیشن آٹومیٹک بیلڈ ہو جاتا ہے نمبر دو آپ کی جو وہ فلو ہوتا ہے نا وہ آلرڑی بن جاتا ہے کتنا آپ کھیل لیں گے جس طریقے سے وہ فلو آپ کا بن جاتا ہے آپ جب میچ میں جائیں گے تو آپ کی وہ چیز ہندیتہ سن آئے گی کیونکہ آپ نے کھیلہ ہے کونفیڈنس ہے آپ کا بیٹی ایسے ہی آتا ہے تو وہ خود بخود آنا شد ہوگا تو طریقے میں بڑی چیز ہے مغرب میں یہی کہوں گا کہ اس کے انہوں نے آپ کو ایک اچھا کوچ جو ہے نا وہ بھی ہونا چاہیے کوچ کا کام ہے کہ یہ لڑکوں کو ایڈنٹیفائی کریں کہ ان کی پروبلم کیا ہے اللہ رہے ہیں مکی آرٹر کو لے کے آ رہے ہیں جاوید بھئی یاد انہوں نے مجھے میں خیر کچھ کہنا نہیں چاہتا یہ ہم بلکل ہی مطلب میں وہ یہ سمجھ دیں کہ مجھے چاہیے مجھے نہیں چاہیے مگر پھر یہ بابر آزم کا فیوچر کیا ہے پھر اگر بابر آزم اگر اپنی بابر آزم یہ اگر پاکستان کی بابر آزم کو نہ سمال ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے پھر نہیں بلکل صحیح بات ہے اگر یہ لڑکے پھر غلط کاموں میں چلے جاتے ہیں فکٹنگ وک میں تو اسی لیے جاتے ہوں گے کہ یاد پیسہ بھی تو چاہیے ہوتا ہے تو یہ کیا فوریڈ کچھ اس کے لیے سے جاتے ہیں ہمارے پاکستان اپنی جان بچاتے ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں اوورفیز لاکھ ہیں یہ بری ہو گئے ان کو کوئی بولتا ہی نہیں یہ کچھ میں ہوں تو تو تم نے آپ کو لے کے آیا اور گوڑا نہیں کرتا تو بوٹ کو اڑا کے رکھ دو کہ تم کیسے لے کے آئیتے ہیں جاوید بھائی بھرے پڑے ہیں یہاں پاک یہ اپنی جان بچانے کے لیے اور یہی ہو رہا ہے آپ دیکھو کتنے بھی بار کے جو کوچ آئے اور ہمارا ایک کوچ ہو اگرستانی وہ ایک میچ میں کر جائے اس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں اور دوسرے دن وہ بھار ہو جاتا ہے ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے ہیں یہ جو کرتے ہیں یہ بچانے بچے کہاں جائیں یہ سٹرنگ نہ کرنے تو وہ کیا کریں بڑا یہ جاوید بھائی آپ کا بہت بڑا پیغام چلا گیا ہمارے ہیڈ لائن کا ٹائم ہو گیا ہے اور تائم کیو ویری مجھ گریٹ دا وون این اولی جاوید میاد آپ شو میں آئے اور جو آپ پیغام دیکھے گئے میرے خیال ہے تمام بیٹسپنوں کو یہ سننے کا موقع ملا ہوا اپنی کار کردگی کوئی بہتر ملائیں کل آپ کی ٹیم کون سی ہے جلدی سے کراچی پشاور سشویب بھائی اللہ معاف کرے آپ دونوں سے ایک سوال سر نادرہ آپ کی ٹیم ابھی میں کچھ یہ تھے بارے شویب بھائی آپ کچھ ہی ملائیں بہت بہت شکریہ آپ کا انتینکیو جاوید میاداد ساہب آج کے شو میں اتنی کل رات کو دس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی till then اللہ نگے بان